بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ عرب العزت نے ہر امت اور قوم کو کسی فتنہ اور آدمائش میں مبتلا کیا ہے جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی قوم کو دی ہے امت محمدیہ کے لئے ایک بڑی آدمائش بحثی اور درندہ صفت قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے جسے وعدے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارک میں اس فتنے کی خبر نحایتی وضاحت کے ساتھ دی ہے اس وحسی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے یہ وہ قوم ہے جس کی پیشنگوئی نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بلکہ تورات و انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے دراصل یاجوج ماجوج حجت نو علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یاکب کے اولاد میں سے ہیں یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں جندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے اردگرد علاقوں پر ہمیشہ وحسیانہ حملہ کیا کرتے تھے ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک فیلی ہوئی تھی یہ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو وہ تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیصت تباہ کر ڈالیں ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنی ہزار یا اس سے بھی زیادہ اولاد نہ دیکھ لیں ان کے چہرے تہبتہ ڈھال کی طرح ہیں یہ لوگ لمبے قد کاٹی کے ہیں جو سنوبر کے درخت کے مانند ہیں ان میں سے سب سے لمبا شخص تین بالش تک کا ہوتا ہے یہ جس جاندار کے پاس سے گجرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں یہ موسم بحر میں اپنے گاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں ہزاروں سال قبل اس روح زمین پر اللہ نے ایک نیوک بندے کی حکومت تھی جنہیں ذلکر نائن کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ رب العزت نے ذلکر نائن کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بہتشاہت عطا فرمائی تھی اپنے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا مورخین کے مطابق ذلکر نائن کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے دراصل وہ ایران کا ایک عظیم بادشاہ تھا جسے سائرے سے آزم بھی کہا جاتا ہے جب حضرت ذلکر نائن نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغلستان کے علاقوں سے ہوا یہ علاقہ دو عظیم پہاڑوں کے بیچ آباد تھا اور پہاڑ کے اس پار یادو جو ماجوج رہا کرتے تھے ان لوگوں نے ذلکر نائن سے یاجود ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں پر حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں لحاظہ حضرت ذلکر نائن نے ان سرکش قوم کی یلغار سے حفاظت کی تین ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی جو لوہے اور پکلے ہوئے تعمیر سے بنائی گئی تھی تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر آدھا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی لیکن ہر چیز فنہ ہو کر رہتی ہے لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجود ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر فائل جائیں گے جیسے ہی اللہ نے قرآن مجید میں یہ اشارت فرمایا ہے یہاں تک کہ جب یاجود ماجوج کھول دیا جائیں گے اور وہ بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے سارا پانی پی جائیں گے لوگ قلہ بند ہو جائیں گے وہ ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے ان کے اگلے افراد بہر تبریہ سے گجریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور ان کا آخری افراد وہاں سے گجرے گا تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے یہاں تک کی بیل کا سر تمہارے موجود سو دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا وہ اپنے تیر آسمان کی طرف بھیجیں گے جنہیں اللہ خون لگا کر نیچے بھیجے گا تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے جس طرح ہم زمین پر غالب ہیں ایک روایت میں ہے کہ وہ بے شک جاجوج ماجوج روجانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورت کی شوائن نظر آتی ہیں اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مجبوت بنا دیتا ہے جب ان کی مدد ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے جاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب سورت کی شوائن دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے جو وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین پر خوبقت لغارت گیری کریں گے یہ سب قیامت کے قریب ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لئے حلقت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردن میں تیڑے پیدا فرما دیں گے جس سے یہ فوراں مر جائیں گے زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو فیل جائے گی پھر اللہ کے ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا فیک آئے گا یہ آجوج ماجوج کا ختمہ ہو جائے گا معرخین کے مطابق سرزمین اپتاد میں دریائے خزر کے اور دریائے سیاہ ہیں کہ درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنون میں ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہیں یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دیوار زلکرنین یہی ہے جبکہ کچھ معرخین دیوار چین اور دیوار ترمس کو دیوار زلکرنین مانتے ہیں یہ تمام نظریہ قیاس اور اندازوں پر ممنی ہے دیوار زلکرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہیں اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اور وقت مقرر پر اس دیوار کو یاجوج ماجوج توڑ کر نکل آئیں گے وآخر الدعوان والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی